پانچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ رپیہ ہم اس سے پیمنٹ لیتے ہیں ان کو پلوٹ بھی دے دیتے ہیں اس کا پوزیشن بھی دے دیتے ہیں ایک سال سے لے کر پندرہ ماہ کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یکموشت ان کو پلوٹ لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی جو آپ نے سکیم دی کہ ڈاؤن پیمنٹ دیں پلوٹ لیں گھر بنائیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتایا وہ سکیم جی ہماری ہم نے شروع کر دیا ہے اور اس کو ابھی دو چار چھے ماہ اور چلائیں گے تو یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے جی یہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو میڈل کلاس ہے جو ایک جنہوں نے اپنے ایک اچھی لوکیشن کے اوپر اور اچھی سکیم میں یا اچھے شہر میں وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں جو دیکھیں فیصل ہیل جو ہے اس میں پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے اس کی بھی جو روڑ کی ویٹس ہے وہ چالیس فٹ سے کم نہیں ہے اور اس کی سٹکیں جاتی ہیں کوئی دو سو ساٹھ فٹ تک اتنی بڑی بڑی جو ہے وہ اس کی میں روڑیں ہیں اور پھر اس روڑوں کے ساتھ سیور ڈرینج اور تمام سرفسز اور خاص کر جو بجلی ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے ہم نے صرف بیلی کی مد میں وابڈا کو ٹو پوائنٹ فائی بلین کی پیمٹ کی ہوئی ہے اور وہ کمپلیٹ پیمٹ ہنڈر پرسنٹ پیمٹ جو ہے وہ ہماری ہوئی ہوئی ہے اور بیلی کا کام جا کر دیکھیں بڑی تیزی سے جاری ہے جو اگلے چھ آٹھ ماہ میں پوری سکیم میں انڈرگراؤنڈ بیلی ہو جائے گی دوسرا یہ سکیم جو گورنمنٹ آر ڈی ہے اس سے اس کا فائنل این او سیش ہوا ہوا ہے تو یہ لیجٹ میٹ سکیم ہے اس کے سارے این او سی اس کے ہوئے ہوئے ہیں آپ نے جسٹ پلوٹ لینا ہے اور اگلے دن نقشے پاس کر کے تو اس کا گھر سٹارٹ کرنا ہے تمام فسیلٹی جو ہے وہ آویلیبل ہے اب ہم نے یہ ایک سکیم بنائی ہے کہ جس کے پاس ایک میڈل کلاس جو ہے یا جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ فیصل ہل میں کیسے گھر بنا سکتے ہیں فرض کر کے ان کے پاس ساٹھ ستر اسی لاکھ رپیہ ہے وہ اسی لاکھ رپیہ کا اگر پلوٹ لے لیں گے تو وہ پھر گھر کہاں سے بنائیں گے آج کل کنسٹرکشن کاسٹ بھی زیادہ ہے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کے لیے جس سکیم ہے کہ پانچ لاکھ سے لے کر بلاک ٹو بلاک ویری کرتا ہے پانچ لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ منیمم ہے اور دس لاکھ میکسیمم ہے پانچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ رپیہ ہم اس سے پیمنٹ لیتے ہیں ان کو پلوٹ بھی دے دیتے ہیں اس کا پوزیشن بھی دے دیتے ہیں وہ نقشے بنائے اپنا گھر بنا لے ہم اس سے ایک سال سے لے کر پندرہ ماہ کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے تو وہ گھر بنا کے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں شفٹ کر دے اس کے بعد ہم اس کی ایزی کسٹے انسٹرالمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے دو سال کے بعد اس نے ہمیں پیمنٹ دینی ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا دارہ ہو کہ جو اپنی ایسی سکیم جو ایک بہترین لوکیشن کے اوپر ہو جو عبادی کے ایڈجیسنٹ ہو جو مرگلا ہل کے ایڈجیسنٹ ہو اور جس میں تمام فسیلٹی مجود ہو اور وہ اس طرح پلوٹ جو ہے دے ہاں ایک آدمیوں کی ایک کسی کی سکیم سو کلومیٹر دور ہے تو وہ تو آفر کر سکتے ہیں لیکن عبادی کے ساتھ جو سکیم ہے اس میں اس طرح کی جو سکیم لانا جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ فل پیمنٹ پہ بھی پلوٹ دکھتے ہیں تو یہ میری درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے اور خاص کر جو سراؤنڈنگ کا ایریہ ہے یا جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں وہ اس سکیم سے فیدہ اٹھائیں اور تیزی سے وہاں پلوٹ لیں اور گھر بنائیں آپ ہمارے ہیڈ آفس آئیں آپ کو سیم ڈے ہم پلوٹ لڑ کر دیں گے